پرام ریپلے میں خوش آمدید اب بات کرتے ہیں جناب پاکستان اگوانستان ٹی ٹونٹی سیریز اور آج جی خبریں موجود ہیں کہ کل یہ خبر آئی تھی کہ ریس کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں پھر آج یہ خبریں آئیں کہ رزوان باپر ریس کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ بھی خبریں ہیں کہ ان سے بات ہی نہیں ہوئی ان سے بات کیا بگرد ہے وہ خبریں پڑھ رہوں گے سو یہ کس کا کام اس چیز کو کنٹرول کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ہمیشہ ایک چیز بولتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن کا سب سے مین کام ہے ٹھیک ہے وہ کام کیا ہو چیئرمن میرا کام اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر میں اس پوسٹ پہ ہوتا تو پہلی تو بات میرے جیسے آدمی کرکٹ بورڈ میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ سچ بولنا سیدھے بندے کا کام ہی نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ نے سب کو نکال بھی دینا ہے پہلے سب سے پہلے کوشش کر دیکھیں جب آپ جھوٹے لوگوں کو کسی بھی ادارے سے نکالتے ہیں تو وہ ادارہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا میں اس قسم کی باتیں چلاتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گیا وہ رکھے ہی اسی کام کے لیے جاتے ہیں کہ تم لوگ کو ہم نے رکھاوا اسی کام کے لیے کہ یہ جان بچ کے نیوزیں نکالو ظاہر سے باتا ہے ان لوگوں کو فائدے ہوتے ہیں کئی نہ کئی سے کئی سے نوٹ مل جائیں گے کبھی سے کیا مل جائے گا کئی سے گفٹ مل جائیں گے یہ جب چیزیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں یہ بتائیں کہ سب کو چھوڑے اگر یہی میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہی کرکٹ بورڈ کے یہ جب میچز میں پریس کانفرنس میں جاتے ہیں ایکریڈیشن کارڈ انہی کو ملتے ہیں جو اس قسم کی عرکتیں کرتے ہیں تو کرکٹ بورڈ کو پھر سب سے پہلے ان کو روکنا چاہیے ہم آج کے بعد آپ کو نہ سٹیڈیم آنے دیں گے نہ ایکریڈیشن کارڈ دیں گے نہ پریس کانفرنس میں آئیں گے خبر ابھی سٹھی ہو ہے یا نہیں یہ تو صافت ہو جائے گا میں ایک بات کر رہا ہوں اگر آپ اچھالتے بھی ہیں تو کرکٹ بورڈ کے چیز میں ایک رامیس کر رہا ہے اچھا ٹاپک کہا ہے نا یہ بتائیں یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے گیا ہم کہتے ہیں ہم نئی نسل نئے جنریشن کو آزمانا چاہ رہے ہیں نئی افغانستان کیا مطلب پھر ہم نے کل بات کی تھی کیا کوئی وہ کوئی ملیشیا کی ٹیم ہے ٹھیک ہے کبھی ہم سے جیتے نہیں ہیں انگلینڈ آسٹریلیا بھی نہیں ہے نا نیوزیلینڈ بھی نہیں ہے افغانستان کے خلاف سے تھوڑا بہت تو ایکسپریمنٹ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے سب کو پتا ہے ابھی سے نہیں پہلے سے بھی ہوتا ہے سب کو پتا کر ہمیں آج بٹھا دیا کل ہم پتہ نہیں ہم ٹیم میں ہوں گے نہیں ہوں گے یہ کرکٹ بورٹ کی وجہ تھی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ویراد کو لی تھائی تین سال سے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا کتنا بیک کیا انڈیا کے لوگوں نے انڈیا میڈیا نے کتنا بیک کیا اس بندے کو کہ یہ ہمارا وہ پلیر ہے جو اتنے عرصے سے جس نے انڈیا کا نام روشن کر کے رکھا ہوا تھا اس نے بیک کیا کپتانی تو جائی گی نا دیکھو کپتانی جاتی ہے جب ایک پلیر پرفارم نہیں کرتا اس کی کپتانی جاتی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن بابر آزم کی ٹیم اگر ہار رہی ہے لیکن اب خود تو اچھا پرفارم کر رہا ہے نا بات یہ ہے کہ یہی بابر آزم سوری یہی ویراد کو لی اگر پاکستان میں ہوتا تو ڈائی تین سال ویٹ گیا ڈائی مہینے بھی کسی نے ویٹ نہیں کرنا تھا ایک اور چیز تنویر پی ایسل کی پرفارمس کے انٹرنیشنل گرڈ سے کیا تعلق ہے بابر تو ورلڈ کلاس پلیئر ہے صحیح دنیا پرفارم کر رہا ہے پی ایسل کی بیس پر پی ایسل کی پرفارمس بس کی کپتانی جو جو سر بات یہ ہے کہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو سپائکس ہوتے جھوتے ہوتے اس کے نیچے نیلز کتنے لگے ہوتے ہیں یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بلے میں تین تین کچھ پلیئر ہیں جو ایک گریپ چڑھا کے کھیلتا ہے کچھ پلیئر ہیں تین تین گریپ چڑھا کے کھیلتے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا صحیح ہے نا مطلب وہ لوگ کرکٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں مجھے شرم آتی ہے ایسے ایسے لوگ ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کرکٹ کی علی بے نہیں پتا وہ صرف ایجنڈے پر بیٹھے ہوئے صرف ایجنڈے پر بیٹھے ہیں میں ان سے کرکٹ کی باتیں پوچھ لوں ان کو زیرو بھی نہیں پتا